دوستوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سکولوں میں ایک بیل استعمال کیا جاتا ہے اب جو ہمارا بیل ہے یعنی ہم اس کو رنگ کروانا چاہتے ہیں تو پیون کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے اس کے بعد اس کو منوالی رنگ کروانا پڑتا ہے لیکن یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بیل ہے وہ آٹومیٹکلی رنگ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ایک الیٹیکل بیل کا استعمال کرنا پڑے گا یہ جو ہمارا الیٹیکل بیل ہے اس بیل کو ہم کسی ٹائمر کے دورہ کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کتنے بجے کتنے سمیں پہ ہمیں اس بیل کو رنگ کروانا ہے اس کا ہم پورا کا پورا پروگرامنگ کر دیں گے اس ٹائمر میں لیکن دوستوں یعنی آپ کیول اس ٹائپ کا نورمل ٹائمر استعمال کرو گئے تو اس میں ایک پرولم یہ آتا ہے کہ ہم اس میں کیول ایک ہفتے کا پروگرامنگ کر سکتے ہیں اب یعنی بیچ میں ہولیڈے آ گیا یا پھر کوئی ایک جام آ گیا تو اس سمیں ہمارا جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس سمیں بھی ہمارا جو بیل ہوگا وہ رنگ کرتا رہے گا تو دوستو یعنی آپ کبھی بھی الیٹیکل بیل کا استعمال کرو تو اس کے ساتھ میں آپ اس ٹائپ کا ایک ٹائمر کا استعمال کریے گا یہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ بیل ٹائمر اس ٹائمر کے دوارہ آپ پورا ایک سال کا پروگرامنگ کر سکتے ہو کہ آپ کا جو بیل ہے وہ کتنے بجے کتنے سمیں تک رن ہوگا اور جتنے بھی ہولیڈے ہوتے ہیں اس کا بھی آپ اس میں پروگرامنگ کر لوگے ساتھ ہی ساتھ میں آپ ایک جام ہیں اس کا بھی الگ سے پروگرامنگ کر سکتے ہو کہ ایک جام کب چال ہوگا اس ٹائم پہ ہمیں بیل کو رنگ کروانا ہے ایک جام کب ختم ہوگا اس ٹائم پہ ہمیں بیل کو رنگ کروانا ہے اس ٹائپ کا ہر ایک پروگرامنگ آپ اس ٹائمر میں کر سکتے ہو کیسے کریں گے پورا اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتانے والا ہوں تو میرے پاس میں جو سمارٹ بیل ٹائمر ہے اس ٹائمر کو اور سیلی کمپنی کے دورہ بنائے گیا ہے اس ٹائمر کے دورہ آپ کسی بھی الیٹریکل بیل کو یا پھر کمپنیوں میں جو سائرن استعمال کیا آتا ہے اس سائرن کو بھی آپ اس ٹائمر کے دورہ کنٹرول کر سکتے ہو لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کوئی بھی ایک بھی بٹن نہیں دیا گیا ہے اب یہاں پہ ہم پروگرامنگ کیسے کریں گے تو دیکھیں دوستوں اس میں پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو موبائل کا یا پھر کمپیوٹر کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن آپ کو انٹرنیٹ کی کنیکشن کی کوئی جورت نہیں ہے بینہ انٹرنیٹ کی ہی اس میں پروگرامنگ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آگے آپ سمجھ جاؤ گے تو یہاں پہ جو میرے پاس میں ٹائمر ہے آؤٹگوئنگ پاور سپلائی کے لیے ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کنیکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد آگے کی کہانی ہم سمجھیں گے تو دیکھیں یہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس کا جو آؤپوٹ کیبل ہے یہاں پہ آؤپوٹ لکھا ہوا ہے یہ کیبل ہمارا آؤپوٹ والا ہو جائے گا تو اس کیبل کو لے جا کے جو ہمارا بیل ہوگا اس بیل کے ساتھ میں جو دو وائر ہوگا ان کو لے جا کے اس کے ساتھ میں کنیک کرنا ہے تو یہاں پہ میں ان دونوں وائر کو لے جا کے اس کنیکٹر کے ساتھ میں کنیک کر دیتا ہوں اوکے تو میں نے یہاں پہ نیوٹل کو نیوٹل کے ساتھ کنیک کر دیا اور فیس کو فیس کے ساتھ میں کنیکشن کر دیا اب یہاں پہ جو آؤپوٹ پاور سپلائی تھا اس کا کنیکشن ہو گیا اب ہمیں کیول اس ٹائمر کو انپوٹ پاور سپلائی دینا ہے تو انپوٹ پاور سپلائی دینے کے لیے آپ یہاں پہ کوئی MCB کا استعمال کر لیجے گا اب یہ جو میرا MCB ہے اس کے ساتھ میں میں کیا کروں گا میرا جو فیس وائر ہے اور جو نیوٹل وائر ہے ان دونوں کو لے جا کے اس کے آؤپوٹ ٹرمیلل پہ کنیک کر دوں گا اس کے انپوٹ ٹرمیلل پہ میں نے دو وائر کو آلیڈی کنیک کر دیا جس کے دورہ میں انکومنگ پاور سپلائی دوں گا اب یہ جو میرا MCB ہے اس کو جو انپوٹ پاور سپلائی دیا گیا ہے اس میں جو میں نے پلک ٹرم کنیک کیا ہوں اس کو میں پاور سورس کے ساتھ کنیک کر دیتا ہوں اب میں پاور سپلائی کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھو کہ میرا جو بیل ہے وہ رنگ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس ٹائمر میں ابھی کوئی بھی پروگرامنگ نہیں کیا ہوں اب یہاں پہ ہمیں پروگرامنگ کرنا ہے تو یہ جو ہمارا سمارٹ بیل ٹائمر ہے اس کا پروگرامنگ کرنے کے لیے میں اس ٹائمر کا جو پاور سپلائی ہے اس کو آن کر دیتا ہوں اس کو on کرنے کے بعد اس ٹائمر سے آپ کو ایک وائی فائی کا سگنل ملے گا جو بھی وائی فائی کا سگنل ہوگا اس کو آپ آپ کے موبائل سے یا پھر آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے اس کو on کر لیجیے گا میں یہاں پہ موبائل کے جریے آپ کو تھوڑا سا ایکسپرین کریتا ہوں وائی فائی کو اپن کرنے کے بعد آپ کو ایک وائی فائی کا نیٹورک ملے گا جس میں لکھا ہوگا اس کے بعد جو آپ کا ٹائمر ہے اس کا موڈل نمبر لکھا ہوگا میں آپ کو لیپ ٹوپ کے جریعے ایکسپرین کرتا ہوں جس سے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو میرا جو ونڈو ہے ونڈو میں جاننے کے بعد میرا جو وائی فائی ہے اس وائی فائی کو میں انیویل کر دوں گا وائی فائی کو انیویل کرنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کون کون سا وائی فائی کا سگنل مل رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا پاس میں ایک وائی فائی کا سگنل ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس پہ ہم دوبارہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا پاسورڈ اب پاسورڈ کے لیے آپ اس ٹائیمر کے سائیڈ میں دیکھو گے تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا مل جائے گا آپ کا جو ٹائیمر ہے اس کا یوجر آئی ڈی ساتھ ہی ساتھ میں اس کا پاسورڈ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو یوجر مینوال ہے اس یوجر مینوال پہ بھی آپ کو اس کا یوجر آئی ڈی اور پاسورڈ لکھا ہوا مل جائے گا تو اسی پاسورڈ کو آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اس پاسورڈ کو انٹر کر دیتا ہوں پاسورڈ کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچٹ پہ کلک کرنا ہے یعنی کہ اس وائ فائی کنیکشن کے ساتھ میں آپ کو جھوڑ جانا ہے تو اس وائ فائی نیٹورک کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ جو بھی آپ براؤجر استعمال کرتے ہو اس براؤجر کو اوپن کر لینا ہے میں موسٹ لی کروم کا استعمال کرتا ہوں تو میں کروم براؤجر کو اوپن کر لوں گا اب براؤجر اوپن ہونے کے بعد جہاں پہ آپ کوچھ بھی لکھ کے سرچ کرتے ہو وہاں پہ آپ کو ایک نمبر ٹائپ کرنا ہوگا کیا نمبر لکھنا ہے سمجھ لیجئے دیکھئے آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا 192.168.4.1 اوکے دوستو آپ کو یہ نمبر ٹائپ کرنا ہے 192.168.4.1 اس کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ انٹر کر دیجئے یعنی کہ سرچ کر دیجئے گا جیسے ہی آپ سرچ کروگے تو اٹومیٹک کے لیے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا سمارٹ بیل اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اوپن ہو جائے گا یہ سبی کے سبی بینہ انٹرنیٹ کے ورک کرے گا ابھی ہمارے پاس میں کوئی بھی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے تب بھی آپ اس ٹائپ میں پورا پروگرامنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہمارا پیج ہے اس پیج میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کنیکٹڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سمارٹ بیل ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ابھی جو ٹائم ہے اس کا ٹائم آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس کا کیا نام ہے اس کا ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اپ ٹائم اپ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائمر کو ہم نے کب سے پاور سپلائی دیکھے رکھے ہیں ابھی میں نے اس ٹائمر کو دس منٹ سے کنیکٹ کر کے رکھا ہوں تو یہاں پہ ٹین منٹ لکھا ہوا آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بیٹری لکھا ہوا آ گیا بیٹری کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے 3.17 وولٹ یعنی کہ یہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سیل لگا ہوا ہے جس کے دوارہ پروگرامنگ کو سیپ کر کے رکھا جاتا ہے یہ جو ہمارا سیل ہوتا ہے وہ نورملی دو تین سال تک آرام سے چل جاتا ہے کوئی بھی پرولم نہیں آئے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیر انڈیس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ پروگرامنگ کرو گے وہ کتنے دن کا پروگرامنگ کیا گیا ہے یعنی کہ ایکیڈیمک ہیر کون سا ہے اس کا پورا دیسک یہاں پہ لکھا ہوا مل جائے گا ابھی ہم نے کوئی بھی پروگرامنگ نہیں کیا تو یہاں پہ کچھ بھی سو نہیں ہو رہا جیسے ہم پروگرامنگ کریں گے تو یہاں پہ کچھ دیسک سو کرنے لگے گا اس کے بعد یہاں پہ بیل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس میں کون سا پروگرامنگ ابھی رنگ ہونے والا ہے اس کا پورا انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ ہم پروگرامنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے جب آپ فرس ٹائم اس کو اوپن کرو گے تو سب سے پہلے آپ جائیے گا سیٹنگ میں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایسیا سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ٹائم جون ہے کون سا ٹائم جون ہے اس کو سلیک کرنا ہے انڈیا میں کولکٹا کا ٹائم جون استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس کو سلیک کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ سیو والے بٹن پہ کلک کر دوں گا سیو والے بٹن پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پہ ایک پاسورڈ پوچھا جائے گا تو آپ کو یہاں پہ پاسورڈ کو اینٹر کر دینا ہے پاسورڈ کو اینٹر کرنے کے بعد اوکی والے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ اوکی پہ کلک کر دیجئے گا اس کے بعد جو بھی آپ کا پروگرامنگ ہوگا وہ آٹومیٹکلی پورا کا پورا سیب ہو جائے گا پروگرام کے سیب ہونے کے بعد آپ کو جانا ہے سیڈول پہ سیڈول میں جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ ایڈیٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ الگ الگ اپسن مل جائے گا سب سے پہلے آپ کو S1 میں جانا آئے S1 میں ہم یہ پروگرام کریں گے کہ جو ہمارا سکول کا نورمل ٹائمنگ ہے یعنی کہ سکول کھلنے کا ٹائم پہلا پریئر، سیکنڈ پریئر، تھرڈ پریئر، لنچ، چھٹی جتنا بھی ٹائمنگ ہوتا ہے اس ٹائمنگ کو ہم یہاں پہ پروگرام کریں گے اس جگہ پہ آپ سب سے پہلے سکول کھلنے کا ٹائم سیٹ کر دیجئے گا مان لیتے کہ ہمارا سکول آٹھ بجے کھل جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ آٹھ بجے کا ٹائم سیلیک کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیوریشن پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ آپسن آپ کو مل رہا ہے دیوریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بیل ہے اس بیل کو کتنے سیکنڈ تک رنگ کروانا ہے آپ کا جو بیل ہے اس کو آپ میکجیموم دس سیکنڈ کے لیے رنگ کروا سکتے ہو یعنی کہ ایک ٹائم پہ کیول آپ کو دس سیکنڈ تک ہی رنگ کروانے کا آپسن ملے گا یہ ایک گورنمنٹ کا رول ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارا بیل ہے اس بیل کو ہم کیول ایک سمیہ میں دس سیکنڈ کے لیے رنگ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ابھی کے ٹائم پہ فائیب سیکنڈ ٹائم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریپیٹ ریپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بیل ہے ایک بار رنگ ہوگا اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرے گا اس کے بعد دوبارہ سا رنگ کرے گا یعنی کہ کتنے بار آپ کو دوبارہ سا اس کو رنگ کروانا ہے اس کا آپ کو یہاں پہ ٹائم سیلیکٹ کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ ابھی کے ٹائم پہ تین بار سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ میرا جو بیل رنگ ہوگا اسی پرقاس سے یہاں پہ آپ دوسرا پروگرامنگ کر لیجے گا اب مجھے آٹھ بچ کے دس منٹ پہ کلاس کو سٹارٹ کروانا ہے یعنی کہ فرس پیریٹ جو ہوگا وقت آٹھ بچ کے دس منٹ پہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ ٹائم سیلیکٹ کر لوں گا اب یہ جو ہمارا ٹائم ہے اس ٹائم پہ ہمارا ایک بیل رنگ ہوگا کتنے سیکنڈ کے لیے بیل رنگ کروانا ہے اس کو آپ یہاں پہ ٹائمنگ سیلیکٹ کر سکتے ہو مان لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پھر سے فائیب سیکنڈ کے لیے بیل کو رنگ کروانا ہے اس کے بعد یہ ہمارا فرس پیریٹ ہے اس میں ہمیں کیول ایک بار بیل کو رنگ کروانا ہے یعنی کہ بیل ہمارا ایک ٹائم رنگ ہوگا اس کے بعد بند ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ پیریٹ ہوگا اس کا ٹائم سیٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم آ لیتے ہیں کہ نو بجے ہمارا سیکنڈ پیریٹ چالو ہوگا اب یہاں پہ میں نے نائن سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ٹائم ڈیوریشن ہم سیلیکٹ کریں گے اس میں بھی ہم یہاں پہ 5 سیکنڈ سیلیک کر لیں گے اب یہ سیکنڈ پیڑیڈ ہے تو میں یہاں پہ 2 سیلیک کر لوں گا کہ جو ہمارا بیل ہے یہ 2 بار رنگ ہو اسی پرقاس سے یادی آپ کو اور پروگرام کرنا ہے تو آپ پلس والے آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا تو آپ کے پاس میں اور آپسن آجا گا پروگرامنگ کرنے کے لیے اسی پرقاس سے جتنا بھی آپ کو پروگرامنگ کرنا ہے آپ پروگرامنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہمارا سمارٹ بیل ہے اس کے دوارہ ہم ایک دن میں 32 بار اس بیل کو رنگ کروا سکتے ہیں یادی کہ 32 آپ اس میں پروگرامنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا پروگرامنگ ہو گیا اس کے بعد ہم جائیں گے کلینڈر میں کلینڈر میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ S1 پہ کلک کرنا ہے S1 پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ Day Select کر لیجئے گا تو میں یہاں پہ Monday سے لے کے Saturday تک Select کر لیا اب یہ جو ہمارا سنڈے ہے سنڈے کو نورملی سکول بند رہتا ہے تو ہمیں سنڈے کو Day Select نہیں کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو Holy Day اس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد سنڈے پہ کلک کر دیں گے سنڈے پہ کلک کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہو Red ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹائمر ہے اس ٹائمر میں ابھی سنڈے کو کوئی بھی پروگرامنگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے Day Select کر لیا اب یہاں پہ میں دوبارہ سے S1 پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ First Working Day select کرنا ہے First Working Day کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سکول ہوتا ہے سکول کس دن Open ہوگا یعنی کی سکول کا First Working Day کونسا ہوگا اس کا Date آپ کو Select کرنا ہے نورملی جو ہمارا سکول ہوتا ہے وہ جون جولائی میں Open ہوتا ہے تو میں یہاں پہ June Select کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ 5 June Select کر لیتا ہوں یعنی کی 5 June کو ہمارا سکول Open ہو جائے گا اب جو ہمارا سکول ہے سکول کا Last Working Day کونسا ہے اس کو Select کرنا ہے تو جو ہمارا سکول ہوتا ہے سکول کا چھٹی نورملی March میں ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ March Select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی Date Select کر لیں گے جس دن ہمارا Last Working Day ہوگا تو یہاں پہ ہم نے Working Day کو Select کر لیے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ Generate Calendar پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے سامنے کلینڈر Open ہو گیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا June کا مہینہ ہے اس June کے مہینے میں ہم نے 5 تارک Select کیا تھے First Working Day کا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پہلے کوئی بھی Lightning نہیں ہوا ہے ابھی ہم S1 کا پروگرامنگ کر رہے ہیں اور S1 کا Blue Color ہے اس لیے یہاں پہ Blue Color آپ کو سو ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہمارا Holiday ہے Holiday ہمارا Sunday کو رہے گا تو یہاں پہ جتنے بھی Sunday ہے پورا کا پورا Red ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی پرگاہ سے جو آپ کا کلینڈر ہے وہ آپ کا مارس تک سو ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو First Working Day ہے یعنی کہ June کا مہینہ ہے June کے مہینے میں یادی کوئی Holiday ہے جیسے کہ نورملی کوئی بھی Holiday آ جاتا ہے تو اس Holiday کو ہمیں یہاں پہ Select کرنا ہوگا Holiday کو Select کرنے کے لیے آپ یہاں پہ H والے پہ Click کر دیجئے H والے پہ Click کرنے کے بعد جس بھی تاریخ کو آپ کا سکول بند رہے گا مان لیتے کہ June کے مہینے میں 17 تاریخ کو ہمارا سکول بند رہے گا تو میں اس پہ Click کر دوں گا اس پہ Click کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا 17 تاریخ ہے یہ Red میں ٹن ہو گیا یعنی کہ 17 تاریخ ہو جو ہمارا Bell ہے Bell ہمارا Ring نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اسی پرگاہ سے اگلے مہینے میں مان لیتے کہ ہمارا 19 تاریخ کو Holiday ہے اب جو ہمارا October ہے October میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دو تاریخ کو گاندھی جائنٹی رہتا ہے گاندھی جائنٹی کو Holiday رہتا ہے تو اس کو میں Select کر لوں گا August میں ہمارا 15 August رہتا ہے جو کی Holiday رہتا ہے اس کا Sunday پر گیا تو Off کرنے کے جوت ہے ہی نہیں اسی پرگاہ سے جو بھی آپ کا Holiday ہو اس کو آپ Select کر لیجئے گا Holiday کا Date کو Select کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے Save والے بٹن پہ اور اس پہ Click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ Click کر گئے تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ ایک نوٹیسن ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارا پروگرامنگ ہے پورا کا پورا Save ہو جائے گا اب اس کے بعد میں ہمیں exam کا date کا پروگرامنگ کرنا ہے یعنی ki exam کے time پہ جو ہمارا بیل ہے اس بیل کو ہمیں کب کب رنگ کروانا ہے اس کا پروگرامنگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ schedule پہ چلے جائے گا اور schedule پہ جانے کے بعد یہاں پہ جو edit لکھا ہوا ہے اس پہ Click کریے گا edit پہ Click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دوسرا پروگرامنگ select کر سکتے ہو میں یہاں پہ S2 select کر لیتا ہوں مان لے تے کہ S2 میں جو ہم پروگرامنگ کریں گے وہ ہمارا ہو جائے گا exam time کا اب جیسے ہمارا exam start ہوگا اس سمیں ہمیں ایک بیل کو رنگ کروانا ہے تو یہاں پہ exam start ہونے کا time میں select کر لوں گا مان لے تے کہ میرا جو exam ہے وہ 10 بج کے 10 منٹ پہ چالو ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ 10 بج کے 10 منٹ کا time select کر لیا am ہوگا تو میں am select کر لیا اب جو ہمارا بیل ہے کتنے سمیں تک رنگ کروانا ہے اس کا ہم timing select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 5 second select کر لیتا ہوں کتنے بعد repeat کرانا ہے اس کا بھی آپ selection کر سکتے ہو اس کے بعد second programming میں ہم یہ set کر دیتے کہ جو ہمارا exam ہے کب end ہو جائے گا 3 گھنٹے کا normally exam رہتا ہے یعنی کہ 10 بجے چالو ہوا exam ہمارا یعنی کہ 1 بج کے 10 منٹ پہ ہمارا exam خطا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ 1 بج کے 10 منٹ کا time select کر لیا جو میرا بیل ہوگا وہ 3 second کے رنگ ہوگا اور یہ ہمارا بیل 3 بار رنگ ہوگا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ select کر لیا اسی پرقاس سے آپ باقی بھی programming کر دیجئے گا جس programming کا آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو اس کو آپ delete کر دیجئے گا اوکے دوستو میں نے دو programming ابھی یہاں پہ s2 میں select کر لیا اس کو بھی میں یہاں پہ save کر دوں گا save کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے calendar پہ calendar پہ جانے کے بعد s2 پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو select کرنا ہے کون سے منٹ میں exam رہے گا مان لیتے ہیں کہ ہمارا exam سیٹمبر میں رہے گا کون سے date کو رہے گا اس کو select کر لیتے ہیں 7 تاریخ کو exam رہے گا دیکھئے s2 میں ہم نے exam کا programming کیے تھے اور یہاں پہ ہم نے 7 تاریخ select کیے تو یہ ہمارا yellow میں turn ہو گیا یعنی کہ 7 تاریخ کو جو ہمارا بیل ہوگا وہ کیول exam کے time پہ ring ہوگا باقی time پہ ہمارا جو بیل ہے وہ ring نہیں ہوگا ہم نے یہاں پہ 5 that select کر لیے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو save کر دیں گے اسی پرکا سے آپ باقی بھی programming کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ نے سیکھ لیا کہ آپ کیس پرکا سے اس میں programming کروگے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور option مل جائے گا manual کا manual میں کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے دیکھئے مان لیجئے کہ یہ جو میرا بیل ہے اس کو مجھے ابھی ring کروانا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ جو یہاں پہ pulse timer ہے اس pulse timer میں میں time select کروں گا میں مان لیتا ہوں دو سیکنڈ select کر لیا دو سیکنڈ جیسے ہی select کروں گا جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ دو سیکنڈ جیسے ہی میں نے select کیا اس سبے کے بعد میرا جو بیل تھا وہ اٹومیٹکلی ring ہو گیا اسی پرکا سے یہاں پہ دوسرا timing select کرو گے میں ایک سیکنڈ select کروں گا کیونکہ بہت زیادہ آواز ہو رہا ہے دیکھئے ایک سیکنڈ کیلئے میں select کروں گا ایک سیکنڈ کیلئے ہمارا بیل رنگ ہوا اس کے بعد بیل ہمارا آف ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ منوالی بیل کو رنگ کروانا ہے تو آپ اس میں جا کے یہاں پہ pulse timer کو select کر کے بیل کو رنگ کروا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اور بٹن مل جائے گا on off enable button اب اس کا کام کیا ہے سمجھ لیجئے دیکھئے دوستوں یہ جو ہمارا smart بیل ہے اس کے اوپر میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے on off reset اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے میں ایک سینسر لگائے گیا ہے یادی آپ یہاں پہ دو یا تین سیکنڈ کیلئے ٹچ کرتے ہو تو جو آپ کا بیل ہوگا وہ بیل آپ کا رنگ ہوگا اب جو ہمارا بیل ہے کتنا سمجھ تک رنگ ہوگا وہ depend کرے گا کہ آپ کا جو manual mode ہے اس میں جو pulse timer ہے اس میں کتنا سیکنڈ select کیا گیا ہے یادی آپ یہاں پہ one سیکنڈ select کر کے رکھو گے اور یہاں پہ enable کر کے رکھو گے تو اس condition میں یادی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو ایک سیکنڈ کیلئے بیل رنگ ہوگا اسی پرکاس سے یادی آپ یہاں پہ دو سیکنڈ کیلئے سیکنڈ کیلئے سیکنڈ کیلئے سیکنڈ کیلئے تو جو ہمارا بیل ہوگا وہ دس سیکنڈ کیلئے رنگ ہوگا ٹھیک ہے دوستو یادی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بیل ہے اس کو یہاں پہ ٹچ کرنے کے بعد رنگ نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جو یہاں پہ بٹن ہے اس بٹن کو پریس کر دیجئے اور اس کو آپ disable کر دیجئے گا disable کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے کلینڈر پہ اور جو بھی آپ کا پروگرامنگ ہے اس کو آپ save کر دیجئے گا یعنی کہ دوبارہ سے save کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس پرکاس ہے جو ہمارا سمارٹ بیل ہے اس کا ہم پروگرامنگ کریں گے دوستو یعنی آپ سمارٹ بیل کو بائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا ڈیٹیل میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ جا کے کلک کر کے اس بیل کو بائی کر سکتے ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنے واد